مہنگائی دس فیصے سے نیچے آنا بڑا کارنامہ ہے مستقل میں مزید کمی واقع ہوگی شرح سود کم ہونے سے پاکستان میں سرمایہ کاریگ میں آئینی عدالت میں جسٹس خاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ بیٹھیں مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان دونوں جسٹس میں بھی کوئی آئینی عدالت میں بیٹھے آئینی عدالت کے لیے جدوجہت کر رہا ہوں موجودہ چیف جسٹس کے لیے جدوجہت نہیں کر رہا اپوزیشن کہتی ہے کہ اصلاحات کریں بس جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کو نہ لگائیں قانون سازی سے پہلے ہی یہ اعتراض کرنا نہ مناسب ہے میرا انہیں آپ کا ایجنڈا میرا نہیں آپ کا ایجنڈا کسی شاہ خاص شخصیت کے لیے ہے آئین کہے گا کہ آئینی عدالت ہوگی تو آپ کو ماننا پڑے گا جو آئینی عدالت کو نہیں مانتا وہ سیاست بھی چھوڑ دے اور وقالت بھی جوئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں لگتا ہے کہ آرٹیکل تریس سٹے کا فیصلہ تحریک ادم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا آئین میں تحریک ادم اعتماد وزیراعظم اور وزیراعالہ کے انتخاب اور بل کی وضاحت موجود ہے جب آئین میں لکھ دیا گیا کہ نہ اہل رکن دی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہی ہوگا جب آئین واضح ہے تو اس میں اپنی طرف سے کیسے کچھ شامل کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس کے آرٹیکل تریس سٹین حضرت ثانی اپیلوں پر سمات کو دوران ریمارکس شہزاد شاکت نے کیس کے پسمنظر سے آگاہ کیا کہ فیصلے میں منحرف رکن کے ووٹ کو شمار نہ کرنے کا کہا گیا ہے چیف جسٹس تریس مارکس دیئے کہ ووٹ کی مشک ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس کو شمار کیا جائے ادم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیراعظم ہتایا ہی نہیں جا سکتا یعنی آرٹیکل پہ چانوے تو غیر فال ہو گیا کیا یہ پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے جیسا نہیں وفاق حکومت اور پیپلز پارٹی نے نظر ثانی اپیل کے حمایت پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے مخالفت کی چیف جسٹس تریس مارکس دیئے کہ نظر ثانی کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے نظر ثانی منظور ہونا یا نہیں ہونا یہ فیصلہ غلط ہے وجوہات غلط ہوتی ہیں آپ فیصلے کا نتیجہ نہیں صرف وجوہات دیکھ سکتے ہیں آرٹیکل تریسے ٹی کی نظر ثانی درخواستوں پر سمات کرنے والا بنچ تبدیل جسٹس مریب اختر کی جگہ جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کر لیا گیا سمات کے آغاز میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے بتایا کہ جسٹس مریب اختر کے انکار پر ججس کمیٹی نے جسٹس منصور علی شاہ کا نام تجویز کیا جسٹس منصور علی شاہ کے انکار پر جسٹس نعیم اختر افغان واحد آپشن تھے تحریک انصافت یا وکیل کا نظر ساری اپیلے سننے والے بینچ پر اعتراض چیف جسٹس نے علی زفر کو بینچ پر اعتراض کے نس روک دیا کہا آج کل سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا اب لارجر بینچ مکمل ہے آپ کے اعتراضات بھی سنیں گے دوراد سماس صدر سپریم کورٹ بار شہزار شوکت نے کہا کہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انحراف کرپ فریکٹس جیسا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ کوئی ایک مثال موجود نہیں جس میں انحراف ضمیر کی آواز پر کیا گیا ہو چیف جسٹس نے انہیمارکس دیئے کہ کسی کے ضمیر کا معاملہ تیہ کرنا مشکل ہے جو لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے رہتے ہیں انہیں ضمیر والا سمجھیں یا نہیں فیصلے سے اختلاف کرنے والا جج بھی باز ضمیر ہوگا یا نہیں ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ تم باز ضمیر نہیں ہو جب تک جسٹس منصور علی شاہ پریکٹس انگ پروسیجر کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک بینچ تشکیل نہیں دیا جا سکتا جسٹس منصور علی شاہ کی غیر موجودگی میں تشکیل کرتا بینچ غیر قانونی ہوگا میری نظر میں جسٹس منصور علی شاہ کے کمیٹی اور جسٹس منیب کے بینچ میں بیتنے تک نظر ثانی پر سماعت ممکی نہیں قانون کے مطابق بینچ بنانے کا فیصلہ چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین کو ہی کرنا ہے حکومت کی ایک بار پھر مولانا فزد الرحمن سے تعاون کی اپیل وزر الداخلہ محسن عقیقی مولانا فزد الرحمن سے ملاقات آئینی ترامین پر حکومت کے ساتھ بہتنے کے درخواست کی آئینی معاملات پر حکومتی مواقف سننے کی اپیل کی تدر مملکت کا پیغام بھی پہنچایا مولانا نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا آئینی ترامین کے لیے پیپلز پلاتی کے سیاسی رابطے پیز نائب صدر پی پی شریر رحمان اور نیر حسین بخاری کی کاف لیگ اور این پی کے رہنماؤں سے ملاقات چوہدری سالک حسین اور این پی رہنماؤں سینٹر ہدایت اللہ سے ملی آئینی عدالت کے قیام کے لیے ترامین پر مشارفت کی شریر رحمان کہتی ہیں آئینی اور سیاسی مقدمات آئینی عدالت میں جانے سے سپریم کورٹ کا وقت بچے گا آئینی عدالت کے قیام سے عدلیہ پر سیاست میں مداخلت کے سوالات بھی نہیں اٹھیں گے سیاسی جماعتوں بکلہ اور سیول سوسائیٹی سے مشاورت کر رہے ہیں جب اکثریت کو منظور ہوگا تو بات آگے بڑھے گی قانون سازی کسی مخصوص فرد کے لیے نہیں اگر کسی جماعت کو خدشات ہیں تو ہمارے دربازے گفت و شنید کے لیے کھلے جماعت اسلامی کا حکومت سے جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوڈفیکشن جاری کرنے کا مطالبہ حافظ نیم اور ایوان کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ سے کسی کی رشتے داری نہیں ہم میرٹ اور حق کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں تقسیم ختم ہونی چاہیے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے پاس سپریم کورٹ کی تقسیم روکنے کی کنجی ہے وہ ترمیم ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں پچیس اکٹوبر کو ریٹائر ہونے کا اعلان کریں چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ترمیم لانی ہے تو لائی جا سکتی ہے فی الوقت تو پوری کی پوری ترمیم مسترد ہونی چاہیے نونلی کے سرد اور نواز شریف کی وزیراعلا آفیس آمد پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں بارے حکمت عملی پر غور وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کو جاری منصوبوں سے مطالق وزراء کی بریفنگ نواز شریف کی عوامی رلیف کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے کی خدایا وزیراعلا سین مراد علی شاہ نوری آباد پارو فرانڈ کیس میں باعزد بری چیرمن نیاب کے ریفنز واپس لینے کی درقاس منظور احتساب عدالت نے دیگر تمام ملزمان کو بھی بری کرنے کا حکم دے دیا لاہور میں نابینا افراد کا نوکریوں کے لیے احتجاج پولیس کے ساتھ چھڑپے متعدد مظاہرین اور تیرہ پولیس اہلکار زخمی نابینا افراد کی مال روڈ سے وزیراعلا ہاؤس تک مارس کی کوشش بیریر ہٹانے کی کوشش پر پولیس نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا مظاہرین نے مال روڈ پر ہی دھرنا دے دیا شہرہ بھی بند کر دی پولیس آفیسر طویل مذاکرات کے باوجود منانے میں ناکام وزیراعلا مریم نواز نے احتجاج کا نوٹس لے لیا نابینا افراد سے سختین نہ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی چیف سیکنڈرٹری کو بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ہدایت کر دی زخمی اہلکاروں کے فوری علاج کا بھی حکم جاری کر دیا گزشتہ ماہ مہگائی حکومتی اندازوں سے بھی کم سطح پر آ گئی ملک میں سالارہ بنیادوں پر مہنگائی کے شرح 6.9 تین فیصد ہو گئی حکومت ستمبر اکتوبر میں مہنگائی آٹھ سے نو فیصد رہنے کے پیش گوئی کی تھی ادارہ شماریات کے مطابق سبزیاں 18 فیصد تک سستی ہوئی گندم اور پھلوں کے قیمت بھی کم ہوئی گوشت، انڈے اور دیگر اشیاں مہنگی ہوئی عالمی مالیاتی ادارے پاکستانی محشت کی تعریف کر رہے ہیں مہنگائی دس فیصد سے نیچے آنا بڑا کارنامہ ہے مستقبل میں مزید کمی اواقع ہوگی شرح سود کم ہونے سے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا سرگیا کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی پاکستان کی محشت میں بہتری کو سراحا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تار کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں مسلسل پانچ پیم مرتبہ کمی کی گئی ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی بہترین چل رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ انتہائی کامیاب رہا بہت فزیرائی ملی ایف بی آر کو ریونیو شورٹ فال کا سامنا ہے آئی ایم ایف کا پہلی سہمائی کا ٹیکس حدف پورا نہ ہوا ذرائق مطابق ایف بی آر کو چھانویں عرب روپے کے شورٹ فال کا سامنا ہے چھبیس سو باون عرب کے مقابلے میں پچیس سو چھپن عرب روپے اکٹھے کیا جا سکے بارہ ہزار نو سو ستر عرب کے حدف کے لیے مشکل فیصلے متوقع ٹیکس حدف کے حصول میں ناکامی پر اضافی محصولات کے اخدامات پر غور کیا جائے گا ٹیکس شوروں کے خلاف کار روائی کے لیے میری بجٹ لانے کا امکان بینک اکاؤنٹ منجمت کرنا جائے داد اور گاریوں کے خریداری پر پابندی جیسے اخدامات شامل ہیں ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشت فارے جمع کروانے کی تاریخ بڑھا دی ٹیکس ریٹرن چودہ اکتوبر تک جمع کروائی جا سکتی ہے فائلس کی تعداد بڑھنے پر ایف بی آر ویب سائٹ سسروی کا شکارہی ٹیکنیکی مسائل کے باعث تاریخ بڑھائی گئی چودہ اکتوبر تک ریٹرن فائل نہ کرنے والوں پر پابندیاں آئیت کی جائیں گی ترک صدر کا قوم متحدہ سے اسرائیل کے خلاف طاقت کا استعمال کا مطالبہ انقرامی کابینا جلاس کے بعد باتشید کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ اگر سیکیروٹی کاؤنسل اسرائیل کو غزہ اور لبنان ترہندوں سے باز رکھنے میں ناکام ہوتی ہے تو اقوم متحدہ کی جنرل اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کی تجویز پیش کرے مسلمان نوالے کے جانب سے اسرائیل کے خلاف مضبوط موقع پیش کرنے میں ناکامی بھی افسوسناک ہے جنگ مندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کے لیے معاشی سفارتی اور سیاسی نویت کے سخت اخدامات کرنے چاہے ہیں وزیراعلا پنجاب کے حکم پر جیل میں بشرا بی بی کو تنگ کیا جا رہا ہے رات کو نین سے جگا کر سیل کی تلاشی کے بہانے عذیت دی جاتی ہے پردیدار خاتون کے بالوں کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے بشرا بی بی کے ذریعے بانی کو توڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے مشیر اطلاعات خیبر پختون خواہ بی ریسٹر سیف کا کہنا ہے بشرا بی بی باری پی ٹی آئے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں مریم نواز اتنا ظلم کریں کہ کل پھر برداشت ہی کر سکیں مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ بشرا بی بی ایڈیالا جیل کے کس سیل میں ہیں خبروں میں رہنے کے لیے جھوٹ اور سنسنی خیز خبریں بنوانا بشرا بی بی کا پرانا چوک ہے وزیر اطلاعات انجاب عزمہ بخاری کا بی ریسٹر سیف کے بیان پر اتنے عمل کہتی ہیں بشرا بی بی کو جیل میں ان کے شوہر کی طرح وی کلاس کی سہولیات دی گئی ہیں وہ انڈے کھائیں مرغی یا یخنی فلاو مریم نواز کو کوئی پرواہ نہیں انہیں جیل میں رکھا گیا ہے کیونکہ یہ بشرا بی بی کی اپنی خواہش کی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے روز مریم نواز کا نام مت لیا کرے منجاب حکومت نے فیصل آباد بحول پور جھنگ اور میاوالی میں دفعہ 144 نافذ کر دی پابندی کا اطراق آج سے 7 اکتوبر تک ہوگا ہر قسم کے سیاسی جتماعات دھرنے جلسے مظاہری اور احتجاج پر پابندی ہوگی ظلے انتظامیہ کے سفارش پر میاوالی میں رینجرز کی تائیناتی کا بھی فیصلہ رینجرز کی دو کمپنیز تین اکتوبر تک تائینات رہیں گی انتظامیہ کے مطابق امن و امان کے قیام انسانی جانوں اور املاع کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے دہشتگردی کا خدشہ ہے عوامی اجتماع سوفٹ ٹارکٹ ہو سکتا ہے وزیر علیہ سندھ سید نوراد علی شہ سے چینی سرماعہ کاروں کے وقت کی ملقات وزیر علیہ سندھ نے کہا کراشی پورٹ سیٹی ہے یہاں سرماعہ کاری بڑی اہمیت کی حامل ہے سنھ حکومت سرماعہ کاری کے حوالے سے ہر طرح کی سہولت پر اہم کرے گی سیری وف نے کہا کہ چائنا کے سرماعہ کار کراچی میں ویسٹ ٹو انرڈی ویسٹ وارٹر میں سرماعہ کاری کرنا چاہتے ہیں